ڈونگرپور کے اس وائی جی انسر سترہ مارچ یاد کر لیجئے کیونکہ سترہ مارچ کو ڈونگرپور میں جاپ فیر ہونے والا ہے اور یہ جاپ فیر بیسکلی تین جلو کے لیے ہونے والا ہے اس کا ایک ویڈیو میں آلریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں وہ ویڈیو جو ہے آپ ضرور دیکھیں اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے اس ویڈیو کے اندر ہم ڈونگرپور جاپ فیر کے بارے میں اور اس میں ریجسٹریشن کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں جاننے والے ہیں آپ سبھی کا اسکلڈیوڈ گروکول کے اس اپیسوڈ میں سواگت ہے دیر ایس وائی جی انس ویڈیو کی ٹھیم ہم جانتے ہیں اب ہم ڈیٹیل میں ڈسکرپور جاپ فیر کے اندر کیا کرائیٹیریہ ہے ریجسٹریشن کا اور کون سی کمپنیز آ رہی ہیں تو ابھی آپ کے سکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو نیوزپیپر کی کٹنگز میں نے شیئر کی ہیں یہ بیسکلی سوجس ای بولیٹن جو کی گیارہ مارچ کا ہے اس کی ہے یہاں منشن کیا ہوا ہے کہ یہ جو جاپ فیر ہے اس کے اندر راجہ سرکار جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو جاپس ہوتے ہیں وہ پروائیڈ کروائے گی اور اس کے اندر سترہ مارچ کو یہ جاپ فیر ہوگا اور ریجسٹریشن شٹارٹ ہو چکے ہیں یہ کیو آر کوڈ ابھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو فون سے سکین کر لیں اور سکین کرنے پر آپ کے سامنے کچھ لنکس اوپن ہو جائیں گے وہاں جا کے آپ فارم بھر سکتے ہیں اس ویڈیو کے لاشٹ میں ہم فارم کیسے بھرنا ہے اس کے بارے میں بھی جانیں گے لیکن ابھی ہم جانتے ہیں کہ یہ جو جاپ فیر ہے یہ شری بھوگلال پندیا راج کی مہاویدیالے میں آئیو جی تھونے والا ہے اس جاپ فیر میں تیس سے زیادہ پرائیویٹ سیکٹر کے کمپنیز آنے والی ہیں اور اس جاپ فیر کے اندر ٹینتھ کلاس سے لے کر ایم بی اے ایم ٹیک اور جو الگ الگ ہائر سٹیڈیز ہوتی ہیں جیسے بی ٹیک گریجویشن پوسٹ گریجویشن ان کی کینڈیڈیٹ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اب جب ہم یہ کیو آر کوڈ سکین کرتے ہیں یا پھر ایک لنک جو کی نیچے ڈسکرپشن میں آویلیبل ہے اس پہ ٹچ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک ویب سائٹ اوپن ہوتی ہے اس پہ جا کے ہمیں فارم بھڑنا ہے دیکھتے ہیں کیسے یہ پروسس رہنے والا ہے جب ہم اس کیو آر کوڈ کو سکین کرتے ہیں تو بیسکلی آپ کا اپکے موبائل سے اس کیو آر کوڈ کو سکین کرنا ہے یا پھر آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے اس کو ویسٹ کرنا ہے تو میں ایک کیو آر کوڈ بھی جو ہے ابھی سکین کے اوپر بڑی سائز میں اٹیچ کر رہا ہوں یہ کیو آر کوڈ ابھی آپ کی موبائل کے سکین پر آپ کو ویسیبل ہے آپ دوسرا موبائل لے کے اس کیو آر کوڈ کو سکین کر لیجئے ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی دوسرا طریقہ نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے اس پہ ٹچ کرن کے پروسویڈ کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی آپ یہ آن لائن فارم بھر سکتے ہیں جب ہم اس کیو آر کوڈ کو سکین کرتے ہیں یا پھر نیچے ڈسکرپشن میں دی ہوئی ویب سائٹ کو ٹچ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ انٹرفیس اوپن ہوتی ہے یہاں لکھا ہوا ہے روزگار میلہ دوہجار تیس جلا پرشاشن ڈوگرپور دنانک سترہ مارچ دوہجار تیس اس کے اندر آپ کو اگر آپ آلریڈی ریجسٹرڈ ہے تو اپر اپنا جو بھی ریجسٹریشن نمبر ہے یا موبائل نمبر ہے وہ سبمٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو نیا ریجسٹریشن کرنا ہے اور اس سے پہلے آپ نے ریجسٹریشن نہیں کیا ہے تو آپ کو نیچے جو یہ ریجسٹریشن کرے آویدن کرتا پرارتھی اس پر ٹچ کرنا ہے اگر آپ پہلی بار ریجسٹریشن کر رہے ہیں تو آپ کو ریجسٹریشن کرے آویدن کرتا پرارتھی پر ٹچ کرنا ہے ٹچ کرنے پر ہمارے سامنے یہ انٹرفیس اوپن ہوتا ہے یہاں لکھا ہوا ہے سب سے پہلے آپ کا آپ کا نام لکھنا ہے پھر فادرس نیم لکھنا ہے پھر date of birth لکھنی ہے اس کے بعد address لکھنا ہے آپ کی city لکھنی ہے اور آپ کی qualification دیان رکھئے گا تو qualification آپ کو highest qualification لکھنی ہے جو آپ نے سب سے highest degree کر رکھی ہے یا diploma کر رکھا ہے یا MBA جو بھی آپ نے degree کی ہوئی ہے وہ یا diploma جو کیا ہوا ہے وہ mention کرنا ہے اس کے بعد آپ کو gender mention کرنا ہے اور آپ کا employment registration number mention کرنا ہے تو یہاں پر یہ employment registration number جو ہے وہ اگر آپ پہلے register کر چکے ہیں تو وہ بھر دینا ہے نہیں تو آپ کو دوبارہ سے ملے گا اگر ابھی آپ کے پاس employment registration number نہیں ہے تو ایک بارہ جب submit کر دیں گے تو دوبارہ سے registration کر کے دوبارہ سے login کر کے جو کی سب سے پہلا option دیا ہوا تھا جب آپ نے یہ form بڑھنا شروع کیا تھا وہاں پر آپ کا registration number ڈال کے یا mobile number ڈال کے آئیے گا اور واپس آ کر اس employment registration number کو بھر دیجئے گا اس کے بعد آپ کا job required ہے یہاں تین priority پوچھی گئی ہے آپ سے تین priority مطلب آپ کو کس طریقے کا job چاہیے تو آپ ان priority کے اندر آپ کا اگر clerical automobile medical ایسے گر کچھ companies ہیں اس according آپ کو جو choice of preference ہے جیسے آپ کو clerical کا job کرنا ہے تو وہ first preference نیچے پھر آپ second preference اور third preference ایسا کر کے تین الگ الگ پراتھ مٹتا ہے آپ جس شیطر میں جس فیلڈ میں job کرنا چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں اور یہ پراتھ مٹتا ہے آپ یہاں جو یہ select type ہے اس پر تچ کر کے نیچے choose کر سکتے ہیں آپ کے پاس میں الگ الگ option ہوں گے تو تین پراتھ مٹتا ہے آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ experience جھے تو آپ اپنا work experience یہاں الگ جو دیا ہوا ہے اس میں mention کریں گے پھر نیچے mobile number feed کریں گے اس کے بعد email address بھر دیں گے اور submit پہ یا registration پہ click کر دیں گے آپ registration کر چکے ہیں اور اس کے بعد آپ کے mobile پہ یا پھر آپ کے email address کے اوپر ایک registration number جو کہ employee registration number ہوگا وہ i think جتنا جلدی ہو سکے گا forward کر دیا جائے گا اس software کے through اس کا use آپ جب وہاں job fair میں جائیں گے وہاں کر سکتے ہیں ابھی جب جاپور میں job fair ہوا تھا تو میں وہاں اس کو observe کرنے گیا تھا تو میں نے وہاں دیکھا تھا کہ وہاں پر جو candidate ہے ان کی online attendance لی گئی تھی تو آپ اپنے ساتھ اپنے screen touch mobile لکھے جائے جس سے وہاں پر اگر آپ کو کوئی qr code دیا ہوگا تو اس کو scan کر کے آپ اپنی attendance کر سکتے ہیں جاپور کے اندر آپ جہاں تک مجھے idea جاپور کے اندر جو job fair ہوا تھا اس کے اندر کسی بھی کوئی بھی candidate جا سکتا ہے لیکن اگر ایک بار attendance کر دی ہے تو اسی دن پھر اسے interview میں appear ہونا ہے اب documents کیا لے کے جانے ہیں تو candidates کو ایک original آدھار کا لے کر جانا ہے اور اپنے 10th class اور ساتھ میں اس سے اوپر کی سبھی original documents لے کے جانی ہے اور ان سبھی کی دو دو یا تین تین چھایا پرتھی آپ اپنے ساتھ لے جانا جیروکس آپ اپنے ساتھ فوٹو کو پر جرور لے کے جانا اس کے علاوہ آپ کو اپنے ساتھ میں تین یا چار اپنے جو سی وی کر کومنٹ میں پوچھ لیجیے گا تھینک یو سو مچ ور واشن اس ویڈیو ہمارے سبھی ایس ایجیان جو اس جاب فیر میں اپیر ہونے والے ہیں ان سبھی کے لئے شکھ کام نائے ملتے نیکش کس انفرمیٹیو ویڈیو میں